اسلام سے نہ بھاگو راہِ ادا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس زہاں یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس زہاں یہی ہے دسکشن گروپ میں جو حضرت مسیح مازلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان پیشنگوئی جس کو عرف عام میں محمدی بیگم والی پیشنگوئی کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے اس پیشنگوئی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے محاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاک سار کو بھی یہ توفیق ملی کہ اس پیشنگوئی کے جو اصل حالات وہ خاک سار اس گروپ میں پیش کرتا اور اس کے بعد اس گروپ کے جو ایڈمن ہے محترم امیر فیصل صاحب یہ جن کے بارے میں ایک ویڈیو بھی ایک غیرم دی جو ہیں دوسروں نے کچھ عرصہ پہلے بنائی تھی انہوں نے ان کے کوئی بعض سوالات تھے وہ بھی خاک سار نے دیئے پھر جو ہیں نے ایک غیرم دی جو ہیں ان کے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں انہوں نے بھی ایک لیکچر دیا اس بارے میں جس کے اوپر ہم نے ان کے لیکچر کے بارے میں سوالات کیے اس وقت ہم جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو امیر فیصل صاحب ہیں انہوں نے ہمارے لیکچر سے کے بعد اور جو اس گروپ میں گفتگو ہوئی اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی ان کے کیا حالات ہیں ان کی کیا نیتیں ہیں لیکن بارحال ہم نے تو اپنے لحاظ سے ان کو پورا پیغام پہنچایا ہوا یہ ہے کہ یہ اپنے گروپ میں انہوں نے بعض ایسے عجیب و غریب سوالات کیے اس پیشنگوئی کے بارے میں جن کو سن کر ہمیں بھی حیرانگی ہوئی لیکن ہمیں کچھ زیادہ حیرانگی اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمارا یہ اندازہ ہے باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کو جو پرچیے ہیں وہ غالباً جو غیرمدی جو مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ دے رہے تھے آپ ان کے سوالات سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے اگلے دن جب ہم نے ان کی آوڈیو سنیں ہم نے ان سوالات کے جوابات بھی دیئے وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے پیارے دوستو ہم یہ سوالات اس لیے بھی آپ کو سنوارے ہیں کیونکہ یہ عموماً ان میں سے اکثر سوالات غیرمدی احباب اس پیشنگوئی کے بارے میں پیش کیا کرتے ہیں تو اس دن اگرچہ انہوں نے امیر فیصل صاحب نے یہ محترم آزم صحیفی صاحب کو کہا تھا کہ یہ اس بارے میں کچھ گفتگو کریں لیکن ہم آزم صحیفی صاحب کی یہ ایک ہی آوڈیو سنائیں گے اس کے بعد ہم امیر فیصل صاحب کے وہ اعتراضات یا سوالات یا کومنٹ صاحب کو پہلے سنواتے ہیں پھر ان کے جواب ہم آپ کو سنواتے ہیں تاکہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی امیر فیصل بھائی مجھ سے پہلے بھی آپ کی بات ہو چکی ہے اسی موضوع کے اوپر ڈاکٹر یاہیہ صاحب سے اور جب پہلی مرتبہ ان سے آپ کی بات ہوئی تھی تو میں نے دیکھا تھا انہوں نے ابتدا سے آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ اسکین لگا لگا کر اپنی ہر ایک بات آپ کو سمجھائی تھی تو پھر اس کے بعد بھی آپ کی اور ان کی بات ہوئی ٹھیک ہے مزید اور سمجھایا ہوگا اور آپ کے سوالوں کا جواب دیا ہوگا تو اتنی گفتگو آپ نے ابھی تک ڈاکٹر یاہیہ صاحب سے کر لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے اور کچھ ایسا بھی رہا ہوگا کہ جو سمجھ نہیں آیا ہوگا آپ کو جس کی وجہ سے آپ دوبارہ پھر اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو میری گزارش ہے آپ سے کہ جو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ان کو نہ چھیڑا جائے جو سمجھ میں نہیں آیا آپ صرف مجھے وہ بات بتائیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب ایسا کہا تھا تو ایسا کیوں ہوا یا ایسا ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہے جو بھی آپ کی بات ہے اسے آپ سامنے رکھیں بیارے بھائیو اتنی واضح جو محترم آزم فیصل صاحب کی درخواست تھی اس کے جواب میں عمیر فیصل صاحب نے یہ ارشاد فرمایا آزم بھائی and all dear good members السلام علیکم بہت ہی صحیح اور بہت ہی straight forward آپ نے بات کہی ہے اور ایسی ہی باتوں کی بھی آپ توقع رکھتا ہوں انشاءاللہ آج بھی میں نے کچھ کچھ ٹیکسٹ وغیرہ دیکھے ہیں کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ جو بھی ہم مرزا خادیانی صاحب کے regarding بات کرتے ہیں تو احمدی سیدھا سیدھا put up کر دیتے ہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پہ لے جا کر تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی مثال دیکھیں گے تو وہ تو مرزا خادیانی صاحب سے کوئی بھی پورا نہیں ہوتی اور اگر خاص طور سے محمدی بیگم والے کوئی بھی واقعہ پورا ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے اس کی مشابہت ہے شکریہ جی ناظرین تو انہوں نے ان کا وہ سوال ہی گول کر گئے بہرحال ہم ان کی اوڈیو آپ کو سنواتے ہیں آزم صاحب جو بھی واقعہ مرزا خادیانی صاحب نے خود سے لکھا ہے اپنی بکس میں محمدی بیگم کے ریگارڈنگ اس واقعے کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں سامنے ایک لڑکی یا ایک بیٹی کو رکھ کر جو کہ اسی سماج میں رہتی تھی اور باقیدہ ایک پریوار کی سدسیہ تھی جس طرح سے آپ اس کو صحیح بان سکتے ہیں اس واقعے کو وہ پلیس بتا رہے ہیں اس میں ہی سب سوالوں کے جواب آ جائیں گے شکریہ جی پہرے دوستو یہ بھی ایک سوال ہے یہ جو سماج کے بات کر کے یہ مولوی حضرات بڑے جذباتی کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں تو یہ ایک عام سوال ہے کومن سوال ہے جو اس پیشنگوئی کے بارے میں جو ہے وہ غیرمدی حضرات اٹھاتے ہیں جی آزم بھائی آپ نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے یعنی کہ گود لیے بیٹے کے ریگارڈنگ بتایا کہ وہ ان کی بیوی کے اس لڑکے سے علیت گی ہوئی اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اس واقعے میں اور مرزا قادیانی صاحب کے واقعے میں تو کیا مماثلت ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ واقعہ بالکل الگ ہے وہ واقعہ بالکل الگ ہے تو اس کو آپ اس سے کیوں آواز نہ کر رہے ہیں پلیس بتائیں شکریہ آزم بھائی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح ڈکلیئر کرو کہ آسمانوں پہ ہو گیا ہے یا جیسے بھی کہا ہوگا تو بارحال حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میڈم سے جا کے ان لیڈی سے جا کے یا ام المومنم جو بھی برڈ آنا چاہیے معذرت اگر کچھ غلط برڈ نکل رہا ہو تو انہوں نے فوراں اس کو ایکسپٹ کیا جو عمل مومنن بنی ہیں اور دونوں میاں بی بی کی طرح رہے یعنی کہ اگر اللہ نے کہا بھی ہے کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہو گیا ہے تو نکاح پریکٹیکلی بھی ہوا اور وہ ہزمن وائف کی طرح بھی رہے بٹ مرزا خادیانی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نکاح بھی کر دیا اور ان کا نکاح بھی نہیں ہو رہا ہے جبکہ وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں جبکہ ایک پروپرٹی کے سائن کرنے کو انہوں نے منہ کر دیا ہے اور بہت طرح کی شرطیں بھی لگا دی ہیں تو پھر ہم ٹاپک ڈسکس تو صرف مرزا خادیانی صاحب ہی کریں سر مرزا خادیانی صاحب کا محمدی بیگم کا ایک ٹاپک کلیئر ہو جائے اور انشاءاللہ اسی طرح چاہے ایک دن میں ایک ٹاپک کلیئر ہو جائے گا دو چار ہی ٹاپک سینبس میرے پاس وہ کلیریفائی ہو جائے انشاءاللہ نہ میرا مقصد کوئی خدا نخواستہ کوئی تقزیب کرنا ہے مرزا خادیانی صاحب کی نہ ہی کوئی خدا نخواستہ ان پر کوئی الزام لگانا ہے بٹ یہ ہے کہ ان کی اپنی بک سے تھوڑا سا کلیریفیکشن چاہیے محمدی بیگم کی جو مجھے معلومات ہے آزم بھائی میں کلیر کر دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ ان کے فادر یا ان کے خریبی ریلیشنز کوئی کاغذ لے کے گئے تھے مرزا صاحب پہ کہ اس طرح پروپرٹی کا حصہ یہ ہمارا بیٹھتا ہے اور اس پہ آپ کے سائن کی ضرورت ہے انہوں نے اس سائن کرنے کے عوض میں بہت ساری شرطیں لگا دی کہ محمدی بیگم کون کا اپنے نکاح میں چاہیے آدھر وائز وہ اپنے بیٹے کی بیوی سے طلاق دلوا دیں گے بہو کو اور نکاح کرنے کی صورت میں اپنے پروپرٹی میں سے بھی کافی بڑا حصہ دے دیں گے یا جو جو بھی وہ چیز ہیں وہ دورانے سے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ سب کچھ کیوں یہ ناظرین یہ بھی ایک قومن اعتراض ہے لیکن یہ ایک عجیب بات انہوں نے یہاں پی کی جو یہ فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مثال نہ دے گویا حالانکہ اس سے پہلے ہی اوپر خود یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں مشابہت بتائیں لیکن ایک دم یہ کہنے لگے کہ نئی مرزا صاحب کی تحریروں سے جواب دیں بہرحال آگے چلتے ہیں احارات دینا کیوں محمد بیگم کے بارے میں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیونکہ کیا آپ یہ تو مانتے ہوں گے نا کہ چاہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے ہیں چاہے مرزا خاند یعنی صاحب یا جو بھی نبی ہو کے گزرے ہیں انسان تو وہ بھی تھے نا پرسنل لائف ان کی بھی تھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چاہا جس کو چاہا بیوی بنایا تو انہوں نے شادی یا نکاح کیا تو بیوی بن گئی اس طرح تو کوئی واقعہ کسی کا بھی نہیں ہے نا یہ پیچھے پڑ گئے جی رشتہ کر لو یہ کر لو وہ کر لو تمام طرح کے معاملات اپنائے گئے اور اس کے بعد پھر بھی نہیں ہوا جو بھی کچھ معاملات ہیں تو پلیس صرف یہ کلیریفیکیشن کر دیجئے کہ محمدی بیگم ایزا انسان کیونکہ انسان تو مرزا خاند یعنی صاحب بھی تھے ہم اس کو کیسے اپنے ذہن میں ایک طرف کر لیں شکریہ آزم بھائی پلیس میرا ایک سیدھا سیدھا سوال ہے اس طرح سے لے لیں میں آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو جنب مہمی کی انداز میں بات کر لیتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے سامنے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالی نے آپ سے ہمارا نکاح اسوانوں پر کر دیا ہے ان کے کان پہ جو نہیں رہنگی اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنے بیٹے کی بیوی کو جو کہ محمدی بیگم کی بہت خریب رشتہ دار تھی اس کو طلاق دلوا دیں گے ان لوگوں نے پرواہ نہیں کی اس کے بعد یہ کہا کہ ہم اپنے پروپورٹی کا بہت بڑا حصہ آپ کے نام کر دیں گے انہوں نے کچھ بات بھی نہیں کہی اس کے بعد اب اس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے تو اب ہم ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ اس کے والد اتنا ٹائم میں مٹ جائیں گے اور اس کا ہزبنڈ اگر توبہ کر لے گا یہ کر لے گا وہ کر لے گا ہمیں ذاتی زندگی میں کیوں لجنا کسی کی کیوں ایسی باتیں کرنی رہی بات اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ حکم ربی تھا ہو گئی ہو گئی اس پیشین گوئی کے بیچ میں یہ اس پیشین گوئی ایک ہو گئی پوری بس ہو لیکن اب یہ کہ اس نے توبہ کر لی کیا توبہ کروانا مرزا خادیانی صاحب کا کام تھا کیونکہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے کہہ دیا تھا کہ اے محمد تم دروگا نہیں ہو تمہارا کام پہنچا دینا ہے یہاں مرزا خادیانی صاحب نے رشتہ پہنچا دیا تھا رشتہ نہیں ہوا تھا تو ایک طرف ہو جاتے سر تو ایسا کیوں نہیں ہو پایا یہ پیشین گوئی کے دورانیاں کے اندر اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا اس کو یہ بالکل یہ کہہ گئے کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے وفات تو ہوتی رہتی ہے حالانکہ یہ متعدد بار میں ان کو یہ بتلا چکا ہوں کہ اسی گروپ میں ایک افتگو کے دوران کہ اگر ہم ان کا یہ حصول مانے تو پھر تو ہمارے جو عظیم شان جو پیشنگوئیاں ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ وہ پیشنگوئیاں وہ پوری نہیں ہوئیں مثلا بدر کی جو لڑائی تھی اس میں ہمارے پیارے نبیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو فرمایا تھا لڑائی شروع ہونے سے پہلے کہ یہاں پہ فلاں مرے گا اور فلاں مرے گا آج فلاں سردار مر جے گا فلاں سردار مر جے گا پوری لسٹ دی تھی اگر اور ہم مسلمان بڑے فخر سے یہ بات پیش کیا کرتے ہیں کہ پیشنگوئی کے این مطابق وہ لوگ اس دن کفار کے سردار وہ مارے گئے اب اگر ان صاحب کی امیر فیصل صاحب کی جو کہ ہندووں سے مسلمان ہوئے ہیں ان کی اگر یہ بات مان لی جائے یا جو بھی جس نے بھی ان کو یہ پٹی پڑھائی ان کی یہ بات مان لی جائے تو کیا یہ پھر بات درست ہوگی نعوذ باللہ معاذ اللہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جو کہا تھا وہ ظاہر لڑائی تھی جی اس دن تو لوگوں نے مرنا تھا تو گویا وہ کفار پیشنگوئی کی وجہ سے نہیں مرے بلکہ محاذ نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کا وقت آ گیا تھا اس لیے وہ مارے گئے عجیب و غریب یہ بہر بات کر گئے یہاں پہ لیکن اس سے پہلے بھی ہم اس بات کو ان کے سامنے ایکسپلین کر چکے تھے لیکن لگتا ہے ان کے کان پر جونک تک نہیں رہنگی اللہ ہی ہے جو ان کو سمجھائے بہرحال اگلی آوڈیو سنتے ہیں مطلب یہ ہوا آپ کی دونوں آوڈیوز کا سیدھا سیدھا کوئی بھی منکر ہوگا اس کی لڑکی سے شادی کر لو تو وہ منکر نہیں رہے گا مذہب اسلام میں داخل ہو جائے گا پھر تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں منکر ہیں آج تک بھی ہیں کیا اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ ان کی لڑکیوں سے چاہے وہ عمر کا فرق ہے چاہے ہم شادی شودہ ہیں چاہے کچھ ہیں ان کی لڑکیوں سے نکاح کر رہے ہیں اور وہ بھی نکاح وہ والا کہ آپ یہ کہتے ہیں یعنی کہ مرزا خادیہ نے صاحب کے آسمانوں پر نکاح ہو گیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اشتہارات اخبارات میں دے دو اخبارات میں چھپا دو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے قواب میں ایسے ویسے ایسے ویسے دیکھا میں غلط لذہ استعمال نہیں کروں گا حالکہ جو حقیقتیں بتائی جاتی ہیں کیونکہ میرا مقصد تقزیب کرنا نہیں ہے اتنے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جب شادی ہو جاتی ہے تو ہم اس کے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی توبہ نہ کری تو وہ مر جائے گا اس کے بعد ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اس لڑکی کا آدمی بھی مر جائے اگر اس نے توبہ نہ کری بٹ چلو یہاں تک بھی صحیح تھا اس کے بعد وہ بیوہ ہو ایسی چاہت اور اس کے بعد پھر ان کے نکاح میں آئے کیا یہ ایک انسانی عمل ہو سکتا ہے کیا خدا نخاشتہ آپ یا میں کیونکہ یایہ خاند یایہ دکٹر یایہ صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھوں کیا آزم بھائی آپ یا میں اس طرح کی بات کسی سے کہیں گے کہ کسی لڑکی کو چاہا اس کی شادی کئی اور ہو گئی اور ہم اس کو ایسی ایسی باتیں کہیں پیارے آزرین یہ یہاں پر ایک بات کو جو کہ خاص بات تھی اس کو عام اصول کے طور پر یہاں پر بیان فرما گئے شاید ان کو بات سمجھی نہیں آئی حالانکہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو یہ کہے کسی نبی کو یہ کہے کہ تم یہ کہو تو کس کی مجال ہے کہ آگے سے وہ کہے کہ میں نے اس طرح نہیں کہنا چاہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کی بات ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ بیان فرمایا ہے آحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ بات جس کے کہنے سے گویا تم ہچکچا رہے تھے اللہ نے وہ بات کھول دی تو لیکن یہ بہرحال عجیب و غریب باتیں ان کو بتانے والے مجاہدین ختم نبوت جو ان کو پرچیئے دے رہے تھے پتہ نہیں ان کو شاید اسلام کا نہیں بتا بہرحال آگے چلتے ہیں پھر آپ کے بقولت 886 میں پیش گئی ہوئی تھی اور بتایا جاتا ہے کہ کافی میمبرز کی طرف سے کہ اس وقت محمدی بیگم کی عمر آٹھ یا نو سال تھی تو اس کے بعد کتنے ٹائم بعد محمدی بیگم کی شادی ہوئی ہے سلطان صاحب سے اور اس وقت کیا عمر رہی ہوگی اور پیشین گوئی اور شادی کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا پلیس بتائیں شکریہ زم سیفی بھائی جو باتیں آپ نے نہیں کہی میں کہہ دیتا ہوں آپ سیدھا سیدھا بولئے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت عائشہ سے جو کہ بہت کم عمر تھی بٹ حضرت عائشہ جی بھی تیار تھی رضی اللہ تعالیٰ یا علیہ السلام جو بھی بولنا چاہیے ان کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تیار تھے باپ بھی راضی بیٹی بھی راضی کرنے والے جو شوہر بنے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی راضی آرام سے شادی بھی ہو گئی میاں بیوی کی طرح رہے بھی تو اب چاہے بچی تھی چاہے بڑی تھی جب سب لوگوں نے ملگل کے شادی کر دی تو پھر بات ہی ختم ہو گئی یہاں پہ تو شادی نہیں ہوئی اگر پیشین گوئی بہت پہلے کی بھی تھی تو ابھی کیا پیشین گوئیوں میں سے کیا ایک بات بھی نہیں پوری ہونی تھی لے دے کے صرف یہ ہے کہ جی ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تو جب 99 پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی ایک فرچنٹ یہ بھی تو ہو جاتا ہے نا سر کے ٹائم ہی آ گیا ہو موت کا ٹائم تو مقرر ہے بہرحال میری ڈاکٹر یحیت صاحب سے بات ہو چکی تھی میں زیادہ لمبا کرنٹا بھی نہیں چاہتا کیا اس بات کے علاوہ کوئی اور بھی دلیل آپ دے سکتے ہیں کہ دنیا بھی طور پر اس بات کو کسی طرح مان دیا جائے جیسے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہے کہ انہوں نے جس سے شادی کی یا رشتہ پہنچایا تو ان کا پریکٹیکل ہی ہو گیا ہے تو بتا دیں نہیں تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ شکریہ جی پیارے بھائیو تو یہ تھے ان کے سوالات اور ان سوالات میں سے چونکہ اکثر وہ سوالات ہیں جو کہ غیر احمدی احباب کی طرف سے جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پیشنگوئی کے سے متعلق اس لیے خاکسار نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو وہ سوالات پہلے سنا دیے جائیں اور اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ان جوابات کی طرف جو کہ الحمدللہ ہم نے اگلے دن اس گروپ میں دیے موسیقی